دنیا میں اگر کسی بادشاہ کو کوئی بدماش آکے دھمکی لگائے اور اسے کہہ کہ میں ترے بندے چوک لیڈنے میں ترے بندے اٹھا لوں گا ترے بندے غواہ کر لوں گا سارے تو دنیا کا بادشاہ کیا کہتا ہے میں تکنا ہے اسی دن تیسی تیری تیری جرت یہی کہتا ہے کیونکہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میری بادشاہ ہی سٹیک پر لگ رہی ہے کہ میرے بندے اٹھائے گا وہ یہ سمجھتا ہے لیکن اللہ کے کیس میں ایسا نہیں ہوا جو کائنات کا بات ہے جب شیطان نے یہ دھمکی لگائی نہ انسان کے حوالے سے کہ یا اللہ میں تیرے سارے بندے غواہ کر لوں گا چند ایک لوگ ہی تیرے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالی سور سباہ میں کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی بات پوری بھی کر دکھائی ہے تو اس کے مقابلے پہ اللہ یہ نہیں یہ نہیں کہا کہ میں تک نہ وہاں کس نہ تو کرنا ہے کیونکہ اللہ تو بے پروائے اس نے اپنے نبی بھیجے ہیں کتابیں بھیجی ہیں اور کیا کرے وہ اس سے بڑا کیا کام کریں کتابیں بھیج دی پیغمبر بھیج دی ہے حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا بتا دیا لا اقراح فی الدین دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پیچپ نہیں بے شک ہدایت گونہائی سے علاق ہو چکی ہے ہم نے راستہ دکھا دیا ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی لیکن آخرت میں نہیں شوڑوں گا جس نے نہ شکری کی یہ ذہن میں رکھنا ہے لیکن ہدایت بھی سب کو پلیٹ میں رکھنے دوں گا جو لوگ کوشش کریں گے انہی کے لیے حق کے راستے کھولوں گا جو کوشش نہیں کرے گا دریا کے کنارے بھی پیاسا مر جائے گا جس طرح اکثر مسلمان مر رہے ہیں اس وقت قرآن گروہ میں پڑا ہوا ہے لیکن وہ پڑھا ہوا نہیں ہے پڑھا ہی ہوا ہے اور کدھر گوھرے ہیں جو ہے وہ مر رہے سے پہلے جناب قرآن ترجمہ سے پڑھ رہے ہیں ان کو عدایت مل رہی ہے یہ آپ کے ساؤن ہیں میرے بھائیوں اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو کوشش کرے گا اس کو عدایت ملے گی ہے اسی لئے سورہ بگرا کے جو نو رکوع ہیں وہ پورا یہودیوں کے پر مقدمہ ہیں اور سیمن یونیورسل ٹروت آئے ہیں کہ تم سے پہ پہلے ایک لادلی امت تھی تین کتابیں اس میں آئی سیکڑوں پیغمبر آئے اس کے باوجود جب انہوں نے روگردانی کی اٹھا کے اللہ نے پرے مارا آج تک زلت اور مسکنہ تُن کے پر مسلم تم کیا شئے ہو لیکن ہم پھر بھی کہتے رہے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ اسی کونی صدہ اوڑا صدی جی کھا لے این جی سانوں کو بھول کر لے یہی ہے نا تو اور کیا مطلب ہے اس کا میں کہتا ہوں اگر دنیا میں مارل آز ایکٹیو ہوتے ہیں فورا اسی وقت سار کے پر جودی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو اور کرتود نہیں اپنے دیکھتے ہیں تو دنیا کے پاس شاہدوں کہتے ہیں میں تکناہ کیسے ہیں تو چکناہ میرے بندے تیری ایسی تھی تیسی لیکن اللہ تعالیٰ کہاں فرما رہا ہے قَالَ فَالْحَقْ اللہ فرماتا ہے یہ ہے سچائی وَالْحَقَّ عَقُولُ اور میں کہتا ہی سچی بات ہوں یاد رکھی لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَا وَمِنْ مَنْ تَبِعَاكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ جو کوئی بھی پھر شیطان تیری پیروی کرے گا نا میرے بندوں میں سے تو میں نے کسی بندے کی گرنٹینی لی ہوئی میں اس کو اور تیرے تجھے اور تیرے سارے فالورز کو دوزخ میں ڈال دوں گا دوزخ کو بھار دوں گا تجھ سے اور تیرے فالورز سے یعنی میں اپنے کسی بندے کی کوئی گرنٹینی لیتا میرا کام ہے صرف حقبات پہچانا پیغمبروں کو بھی ہی کہا گیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اب جان بوچ کے جو گمراہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے تجھے بھی اور تیرے فالورز کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک اور قرآن حقیم کی سخت ترین آیت میں ایک سر گوٹ کرتا ہوں سورة العراف آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسَ اور بے شک ہم نے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو دل دیئے تھے عقل دی تھی سوچتے نہیں کان دیئے تھے سنتے نہیں آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں یعنی ان اسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات حاصل کرنے کوشش نہیں کرتے اولائک اکل انعام بلہم اطل یہ چوپائیوں کی معنیت ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزنے ہیں جو لائلک بنے ہوئے ہیں کان آنکھ عقل کو یوز کر کے حق بات اور باطل میں تمیز نہیں کرتے ہیں تو یہ دوزق کیلئے پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں نظر بھی آرہا ہے ایک سریعت واقعی دوزق کیلئے پیدا ہوئی ہے اللہم آجرنا من اندار اللہم آجرنا من اندار قل ما اسألکم علیہ من عجر اے نبی الاسلام فرما دیجئے میں جو اتنی باتیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں اس کے عبس تم سے کوئی معافظہ طلب نہیں کرتا آج کے دور میں جب ہم نبی الاسلام کی دعوت پیش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ دیکھو تمہیں کھول کھول کے صحیح باتیں بتا رہے ہیں کوئی چندہ بگنی بنائی ہوئی ہے بھئی کوئی قربانی کی کھالیں نہیں جمع کر رہے ہیں کھول کے مفت تمہیں یہ ساری سچائی بتا رہے ہیں وَمَا أَنَا مِنَا الْمُتَكَلِّفِينَ اور اے نبی الاسلام آپ فرما دیجئے میں تکلف بھی کرنے والا نہیں ہوں آئے 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 دنیا کا پورے کا پورا ڈکوزلہ جو ہے نا مذہبی اپروچ میں وہ چالی تکلف کے اوپر رہا ہے کیا تکلف ہے کہ علماء جو ہیں وہ اپنی آڈینس کو کھول کے باہر بتا رہی جاتے ہیں وہ تکلف کر جاتے ہیں اہنے جی دیکھو نا ڈریکٹ نہیں کال کر دیجئے اور نبی الاسلام وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمایے کہ میں آئی ڈریکٹ گال کرنا لاجائے پاہ میں کیسے نو بوری لگے وَمَا أَنَا مِنَا الْمُتَكَلِّفِينَ میں کوئی تکلف نہیں کرنے والا یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ میں کوئی تکلف نہیں کر رہا کیا مطلب کہ اللہ نے کسی دی کوئی گرنٹی نیجے لئی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان میرے جن بندوں کو اغوا کرے گا میں نے کوئی گرنٹی نہیں لی ہوئی میں انہوں نے بھی سوٹ دیا گا تو زگی اہ سی دی تیزی تو آٹی کسی پلے گیج نہ رہنا کوئی تکلف نہیں ہے نبی الاسلام کھول ڈھول کے ان کو بات کرتے ہیں اب جو قرآن پڑھے گا تو اس کو یہ میٹھی میٹھی تقریریں جو لوگوں کی جلی ہیں اوروں کی کانیاں برگوں کی کانیاں جانوروں کی کانیاں ٹھیک ہے جی ایک کانیاں اور انہیں ہر بند پتہ لگے قرآن پڑھے گا بند پتہ لگے صحیح بخاری محدیث ہے نبی الاسلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے کچھ صاحب اکرام آپس میں ہسی مزاک کر رہے تھے آپ نے ان کے ہسنے کی آواز سنی یہ بخاری شریف ہے یہ سٹوری شریف نہیں ہے آپ کھڑے ہوگے اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جانتے ہوتے تو تم زیادہ رویا کرتے کم بھسا کرتے کہ آخرت میں کتنی سختی ہونے والا لیکن ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایسے وائزین کے کلیپ جی دیکھو نا جی اے بھی تیارے کی نہ سوڑا بول دینے ماشاءاللہ لگ دا اوڑی جنرلی پہنچے لگائیں پتہ لگ جائے گا انتی بھی جنرل لگنی یہ دونوں اور مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویہ ہوئے جیسے ہی مرے گا جاگ جائے گا اوہ یہ کیا ہو گیا یہ اوہ جڑی ہے لیکن اس ٹیم اوہ کا کوئی فائدہ نہیں اوہ میرا مسئلہ نمبر 196 آپ سن لیں کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا اس وقت اسلام کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس مجھے دیں میں پہلے جا کے سوشل میڈیا تو ہے ویڈیو ڈلیٹ کرنگا اہری میٹھی میٹھی ہیں ویڈیوز میں چوٹیاں سٹوریاں اور نبی الاسلام سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں ہے اگر یہ اخلاقیات اس چیز کا نام ہو کہ آپ میں لوگوں کو جھوٹی سٹوریاں سنانی ہیں ان کو لپیٹ لپاٹ کے جو ہے وہ جو ہے وہ پردے میں رکھ کے باتیں کرنی ہیں کھول کے بعد نہیں بتانی نبی الاسلام کو کہا جا رہے ہیں آپ فرما دیجئے میں کوئی چندہ نہیں تم سے وصول کرتا اور نہ میں کوئی تکلف کرنے والا ہوں میں نے بالکل کھڑڑھل کے بات کر دی ہے اللہ نے کسی کے کو گرنٹی نہیں اٹھائی بھی جو پیروی کرے گا اس کی حقمات کی اس کو جنت ملے گی اور جو شیطان کے ہتے چڑے گا اللہ نے کوئی نہیں کہا کہ میرے پندھیں نچھاڑ دے نہیں جائے دوزخ میں جانا ہے یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہانوالوں کے لیے اس قرآن کے ذریعے میں ڈر سنا رہا ہوں فذکر بالقرآن یہ خاف وعید نبی الاسلام قرآن کے ذریعے تبلیغ کر دیجئے در سنا دیجئے جو بھی اللہ کی تبلیغی سے ڈرتا ہے انکریم مرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد تمہیں خود ہی پتہ چل دے گا جو کچھ میں کہہ رہا تھا یہ کچھ ہو جائے گا وہی جو میں نے کہا ہے نا کہ مر کے انسان کو پتہ چل دے گا سب کس وہ کہتے ہیں جی وہ کون ہی چی اگے جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے میں کہنا اگے جا کے پتہ لگ جائے گا لگ پتہ جائے گا پتہ لگ جائے گا پتہ لگ جائے گا پھرتے چلو ٹھیک ہے لگ پتہ جائے گا اور یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگے جا کے لگ پتہ جائے گا یہ پنجابی میں ہی درجمہ ہو رہا ہے اس کا اگے جا کے لگ پتا جائے گا کہ میں ہی کھول دل کی بات کرنوں یہ بات اسی طریقے سے ہے وَلَتَعْلَمُنَّا اور انکریب ضرور تم جان لوگے نَبَعَهُ بَعْدَحِينَ یہ جو خبرے میں تمہیں بیان کر رہا ہوں انکریب کی یہ پوری ہو جائے گی لیکن اس کے وقت کچھ بھی نہیں ہونا انسان نے چیکھنا ہے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بیج دے میں نیک عمال کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا مسئلہ بان نائٹی سکس میں نے ضرور دیکھیں